ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گدر رہے کون ہمارے آقا ساتھ میں کہہ دو محمد الرسول اللہ مدینے کی گلی سے گدر رہے آپ کا ہاتھ حضرت ابو حریرہ کے ہاتھ میں کہو سبحان اللہ اور مدینے کی گلی سے گدر رہے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ایک صحابی کو دیکھا اے دبلے پتلے ایک صحابی کو دیکھا ہمارے نبی نے کہا تیرا یہ حل تو دبلہ پتلہ اور تیرا گھر ور تو کہا اللہ کے رسول مال بھی برباد جان بھی برباد کیا کہا مال بھی برباد ہمارے نبی نے کہا فکر مت کر یہ دعا پڑھ ہمارے نبی نے ایک دعا دی چلو ہو گیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا دو تی مہینے کے بعد ہمارے نبی پھر جا رہے حضرت ابو حریرہ کو لے کے جا رہے اسی گھلی سے جا رہے تو دیکھا تو وہ تو شان تھان بات کے ساتھ گوڑے پر بیٹھا ہوا اور ماشاءاللہ اس کا گھر بھی آل شان تو ہمارے نبی نے کہا تو وہی ہے نا کہا میں وہی ہوں لیکن آپ نے جو دعا بتائی اللہ نے میری جان بھی مضبوط بنا دی اور مال بھی مضبوط بنا دیا ہمارے نبی نے کہا تو نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت تک کوئی بھی میرا امتی آئے گا یہ دعا پڑھتا جائے گا اللہ جان سے بھی اور مال سے بھی ایسا مضبوط بنائے گا کہ وہ تاجب کرتا رہے گا لیکن اللہ تندورستی دیتا جائے گا اور مال اتنا دے گا کہ گن بھی نہیں پائے گا تو وہ دعا آج میں لے کر آیا ہو یہ مہانا حبیب صاحب کے پاس دیکھو یہ کارڈ پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا بہت پیاری اس میں پانچ جملے کتنے جملے پہلا جملہ کیا ہے توقل دعا الحی اللذی لا يموت الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظل وکبرہ تکبیرا کتنے جملے پانچ تو یہ جس کو جس کو بھی ملے میں قسم کھا کر کہتے گے جب نبی قسم کھا ہے تو میرے کو کیا ہے میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں پڑھو اب میں خود بھی پڑھتا صبح تین مرتبہ دوپہر میں تین مرتبہ رات کو تین مرتبہ یاد ہو جائے پڑھتے جاؤ تم پڑھتے جاؤگے خدا جان میں اور مال میں الحمدللہ مضبوط بناتا جائے گا انشاءاللہ